اسلام علیکم عزیز دلبہ میں ہوں مصروبینہ عزیز دلبہ ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر دسمیں کلاس کے حصہ نظم سے چار اشار پڑھے تھے ان کی تشریح معنی اور مفہوم کیا تھا عزیز دلبہ اب ہمارے پاس حمد کے آخری تین اشار موجود ہے شے نمبر پانچ چھے اور سات ان کے معنی مفہوم کرتے ہیں اور تشریح بھی کریں گے تو آئیے چلتے ہیں شے نمبر پانچ کی جانب عزیز دلبہ شے نمبر پانچ ہمارے پاس موجود ہے آئیے پڑھتے ہیں وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق نبتات اور جمادات اور حیوانات کا خالق عزیز دلبہ اب ہم اس کے الفاظ کے معنی کرتے ہیں پہلا لفظ ہمارے پاس ہے مخلوق مراد انسان خالق مراد پیدا کرنے والا یا بنانے والا نبتات وہ تمام چیزیں جو زمین سے اکتی ہو عزیز دلبہ مراد جتنا بھی سبزہ ہے جو زمین سے اکتا ہے وہ ساری کی ساری نبتات کہلاتی ہیں جمادات جماد کی جمع یعنی اس کا مطلب ہے پہاڑ حیوانات جانوروں کی سائنس مراد علم حیوانات جی عزیز دلبہ یہ تو تھشے نمبر پانچ کے الفاظ معنی اب ہم اس کا مفہوم کرتے ہیں مفہوم ہمارے پاس موجود ہے وہی ایک خدا ہے جو پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے یہ نبتات حیوانات اور جمادات اسی کی تخلیق کے شہکار ہیں امید کرتی ہوں کہ مفہوم کرنے کے بعد شیئر ہماری اکل میں شعور میں آ جائے گا اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں اس کے تین اہم نقاط ہمارے پاس موجود ہیں حوالہ بھی کریں گے آئیے ہم اس کا پہلا نکتہ پڑھتے ہیں پہلا نکتہ ہمارے پاس موجود ہے خالقِ کائنات عزیز طلبہ شائع نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے مالک ہے پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے تو شائع نے اللہ کے ایک ہونے کی بھی دلیل پیش کی ہے اور اس کی یقتائی کا تذکرہ کیا ہے یہاں پر اس کی یقتائی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان موجود ہے جو ہم نے قرآن سے لیا ہے اللہ فرماتا ہے اور وہ بڑا ہی پیدا کرنے والا علم والا ہے یعنی کائنات میں سب سے بڑی ذات سب سے بڑی ہستی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے اور وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے کائنات کو تخلیق کیا جائے اس نے پوری کائنات کو اس احسن انداز میں تخلیق کیا ہے کہ اپنے خاص انداز میں چلے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے کیونکہ ہم علم والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اس نے اپنی علم سے اپنی دانائی سے اپنی حکمت سے پوری کائنات کو حسن و جمال والا بنا دیا اتنا خوبصورت بنا دیا کہ وہ ایک مکمل کائنات دکھائی دیتی ہے عزیز قلبہ دوسرے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں دوسرا نقطہ ہمارے پاس موجود ہے اللہ کے لطف و کرم کی انتہا عزیز قلبہ لطف و کرم کیا ہے لطف و کرم کہتے ہیں مہربانی کو عزیز قلبہ کیا اللہ کا لطف و کرم تھوڑا ہے تھوڑے سے کہیں زیادہ ہے یا بہت زیادہ ہے تو عزیز قلبہ اللہ کا کرم بہت عظیم ہے بہت بڑا ہے اس کے لطف کی بات کی جائے اس کے کرم کی بات کی جائے اس کی مہربانی کی بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ ہے گننے لگ جائیں تو ہماری سکت ختم ہو جائے طاقت ختم ہو جائے لیکن ایسا ممکن ہی کہ ہم اس کی نیمتوں کا شمار کر سکیں پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے ایک آیت کا ترجمہ پڑھا تھا فابی ایی اللہ ربی کماتو کذیبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نیمتوں کو جٹلاوگے وہ انایات پہ انایات کیے جا رہا ہے وہ کرم پہ کرم کیے جا رہا ہے جو انسان پر ہو رہے ہیں ہر جاندر چیز پہ ہو رہے ہیں چاہے وہ اسمانوں میں ہیں یا زمین کے کسی وزت میں چھپی ہوئی ہے عزیز طلبہ اس کے بعد میں لپس آخری نکتہ موجود ہے اس کے بعد ہم حوالہ بھی پڑھیں گے اللہ کے وجود کا پیغام اللہ کے وجود کا پیغام اب شائع نے یہاں پر ایک دلیل یہ بھی پیش کی ہے کہ اللہ کا وجود جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے آپ اللہ کو ڈونڈتے ہیں آپ مشرق کی سیر کرتے ہیں اللہ موجود ہے مغرب کی سیر کرتے ہیں اللہ موجود ہے آپ شمال و جنوب میں جائیں تو وہاں بھی اللہ موجود ہے آپ ساتھ و اسمان کی وستوں کو چیرتے چلے جائیں آپ پھر بھی اللہ کو تلاش کر لیں گے کیونکہ ہر چیز کی تخلیق اس کی تخلیق ہے اللہ تعالی نے انسان پر اتنے احسان کر دی ہے کہ انسان ان کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہے ایک شیئر ہے یہاں پر جو اسی چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے شائع کہتا ہے پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا کسی کو تشنائے لب رکھتا نہیں لطف و آم اس کا اس کا لطف ہر جاندار تک پہنچ رہا ہے وہ جہاں بھی مجود ہے جی عزیز طلبہ اب شیئر نمبر چھے کی طرف چلتے ہیں شیئر نمبر چھے ہمارے پاس مجود ہے وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا عزیز طلبہ اس کا مشکل لفظ کوئی نہیں ہے اس لئے اب ہم اس کا مفہوم کرتے ہیں وہی خالق کے حقیقی ہے جو ہمارے دل کے ارادوں سے بھی خوب واقف ہے اور وہی مالک کے دو جہاں ہے جو ہمارے باپ دادوں کا بھی خالق ہے عزیز طلبہ تشریر کے اہم نقاط کے طرف بڑھتے ہیں پہلا نکتہ ہمارے پاس مجود ہے اللہ سب سے بڑا رازدہ عزیز طلبہ رازدہ کا مطلب کیا ہے رازدہ کون ہے رازدہ کا مطلب ہے جو آپ کی خاص حفیہ بات بھی جانتا ہو جو صرف آپ کی ہو اللہ کی ہو بس اور کوئی نہ جانتا ہو وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اسے چھپا لیں آپ اسے پردے میں رکھ لیں پردہ پوشی کر لیں اب شائع نے یہاں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل پیش کی ہے اور بڑے رازدہ ہونے کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ بڑا رازدہ ہے وہ کس طرح سے رازدہ ہے وہ آپ کے اور میرے گناہوں سے پردہ نہیں اٹھاتا وہ آپ کے اور میرے گناہوں کو کہیں بھی فاش نہیں کرتا کسی کو بھی نہیں بتاتا کہ فلان شخص کتنا گناہ گار ہے وہ پردے پردے ڈالے جا رہا ہے کیونکہ شائع نے یہاں پر خالق حقیقی کی بات کی ہے انہیں ارادو کی بات کی ہے اب دیکھئے اللہ آپ کے کس عمل سے واقف ہے ایسا کوئی امر نہیں جس اللہ واقف نہ ہو اللہ آپ کوئی بات کریں یا سوچیں گے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے آیت کا تجمہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے یعنی کہ وہ علم رکھنے والا ہے جاننے والا ہے وہ ہمارے دلوں کے وہم اگمان کو بھی جانتا ہے رازدہ ہے اگلے نکتے کی بات کرتے ہیں تو اگلا نکتہ ہمارے پاس موجود ہے اللہ ازل سے ابت تک یا ہیو یا قیوم اللہ کائنات بننے سے پہلے بھی موجود تھا کائنات ٹوٹ پھوٹ جائے گی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی اپنا وجود کھو دے چاند ستارے ٹوٹ کر سب زمین بوس ہو جائیں گے زمین پھٹ کر ترہ ترہ کے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی یہ جو زمین میں گڑے ہوئے پہار ہیں روئی کی گل گالے بن کر اڑ جائیں گی آسمان میں لیکن اللہ کی ذات برقرار ہے کیونکہ یہ سب کیونکہ اللہ کی ذات کو دوام ہے یہاں پر شیر مجود ہے حوالہ کی صورت میں ہم بڑھتے ہیں محرم راز تو بہت ہے امیر جس کو کہتے ہے راز سا تُو ہے آخری نفتہ ہمارے پاس مجود ہے دونوں جہاں کا خالق اب دونوں جہاں کون سے ہے عزیز دونوں جہاں ایک تو یہ جس میں آپ اور میں سانسے لے رہے ہیں پوری دنیا آباد ہے ایک جہاں وہ ہے جو اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد اگلے جہاں میں چلے جائیں گے وہ کون سا جہاں ہے جس میں آپ کو اور میں نی اور ہمارے باب دادوں کو حساب و کتاب دینا ہے وہ عمال جو اس دنیا میں کر ہیں ان کا حساب اگلی دنیا میں ملے گا وہ دوسرا جہان ہے اللہ تعالی جو ہے اس کائنات کے زرے زرے میں بھی مجود ہے تخلیق کرنے والا ہے اور پھر آخرت میں بھی دیکھ رہا ہے اس نے جنت اور دوزق بنائی ہوئی ہے کہ کس شخص کو کس کس جگہ پر اس کے عمال کے سبب نواز نہ ہے وہ خوب جانتا ہے دلوں کے رازوں سے واقف ہے عزیز علبہ یہ تین نکات تھے ہمارے شیئر نمبر چھے کے اب ہم اگلے شیئر کی جانب بڑھتے ہیں شیئر نمبر ساتھ ہمارے پاس بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدہ کیا جس نے عزیز طلب اب اس کے الفاظ مانی پڑھتے ہیں بشر انسان پیدا کیا تخلیق کیا بنایا وجود میں لے کر آیا شیدہ قربان یا قربان کیا گیا فدا کیا اس کے بعد لفظ مصطفیٰ جو حضور کا نام ہے جس کا مطلب ہے برگزیدہ چنا ہوا منتخب کیا ہوا انتخاب کیا ہوا جیز عزیز طلب اب اس شیر کے مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں اس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگا اب ہم نکات کی طرف چلتے ہیں پہلا نقطہ ہمارے پاس مجود ہے انسان کی تخلیق کا مقصد عزیز طلبہ شائن نے یہاں پر دو باتیں بیان کی ایک تو اس نے یہ بیان کی ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا یہ تو پہلے مصرے میں ہے دوسرے شائن نے یہ بتانا چاہا ہے کہ عشق محمد کیا ہے انسان کو پیدا کیوں کیا گیا ہے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ کو چاہت ہوئی اس بات سے کہ میں جہان بناؤں اس میں اپنا ایک خلیفہ بنا کے بیجوں جو مجھے سجدہ کرے میری عبادت کرے مجھے پوچھتا ہو میری ہر بات مانتا ہو عزیز طلبہ آپ نے یہ بھی پڑا اور سنا ہوگا قرآن میں لکھا ہے جس کا مفہوم بتاتی جلوں کہ جب آدم علی اسلام کو تخلیق کیا گیا تو اللہ اللہ نے فریشتوں سے پوچھا کہ میں اس کو پیدا کرنا چاہتا ہوں اور نائی بنانا چاہتا ہوں آپ اپنی رائے دیجئے انہوں نے کہا اے ہمارے رب تیری عبادت کے لئے ہم کافی ہیں ان کو تخلیق نہ کریں کیونکہ یہ زمین میں فساد کرے گا خون ریزی کرے گا اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے مراد کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ اللہ اپنی عبادت کروانے کے لئے آدم کو پیدا کیا اور تخلیق کا مقصد عبادت رہا دوسرا نقطہ ہمارے پاس موجود ہے انسان کی پدائش فطرت اسلام پر ہے یہ ایک حدیث میں بھی موجود ہے جس کا مقوم ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدان اسے یہودی بنا دے نصرانی بنا دے عیسائی بنا دے وہ اس کے والدان پر منحصر ہے کہ اسے کس طرف لے جاتے ہیں لیکن پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتے ہیں اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں امان دیا ہے اس امان کی فضیلت دیکھیں طاقت دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں ایک نبی عطا کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور ہم ان پہ قربان ہونے کے لئے تیار ہیں سارا کچھ جان و مال دولت سب کچھ اس نبی پر قربان کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہوئے ہیں تو اقبال نے اس بات کو یہاں پہ بیان کیا ہے اقبال فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اس میں ہو اگر خامی تو ایمان نام مکمل ہے عزیز طلبہ یہ تھے ہمارے سات اشار جو ہم نے تین لیکچر میں مکمل کیے عزیز طلبہ اس کی مشک ہم اگلے لیکچر میں حل کریں گے تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ